بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میکروسافت ورڈ کے آج کے لیکچر میں ہم فائل میلیو میں مجود سیو سیو ایز اور ایکسپورٹ کو پرنے جا رہے ہیں جب ہم کوئی بھی ڈاکومنٹ تیار کرتے ہیں اس کو ہم محفوظ بھی کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اس کو فردہ کسی ٹائم بھی یوز کر سکے اگر میں یہاں پہ ایک سینٹنس لکھتا ہوں اب میں اس کو محفوظ کرنا چاہتا ہوں سیو کرنا چاہتا ہوں دیکھیں یہاں پہ آپ لوگوں کو سیو کرنے کی جو آپشنز ملنے والی ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ ڈسک بنی بھی ہے ٹھیک ہے فائل میں آکے آپ لوگ سیو کو استعمال کر سکتے ہیں اور شارٹ کٹ کے لیے آپ لوگ کنٹرول ایس کا بٹن پریس کر سکتے ہیں کنٹرول ایس پریس کریں گے تو آپ لوگ سیو کر سکیں گے فائل کو جب ہم پہلی دفعہ فائل کو سیو کرتے ہیں چاہے ہم کسی بھی طریقے سے کر رہے ہوں سیو کنٹرول ایس یا کچھ بھی آپ دیکھیں کہ میں اس ٹائم ماؤس کا یہاں پہ کلک کرنے والا ہوں سیو کے اوپر لیکن آپ نے غور کیا ہوگا کہ میں نے جیسے ہی سیو کے اوپر کلک کیا وہ خلپہ خود سیو ایس کے اوپر آگیا ہے اصل میں یہ جاتا سیو ایس کے اوپر ہی ہے لیکن پہلی دفعہ سیو کا بٹن آپ لوگ پریس کر سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں پہلی مرتبہ جب آپ اس کو سیو کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے فائل کو نام دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو تب وہ سیو ایس کے اوپر آتا ہے اور پھر آپ کو وہ جگہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے کس جگہ پہ اپنی فائل کو سیو کرنا ہے میں یہاں پہ براوز کے اوپر کلک کر کے اس کو بائی ڈیفار جو جگہ ہوتی ہے اس کی یہ ڈاکومنٹ ہوتی ہے آپ کسی بھی فولڈر میں کسی بھی جگہ پہ اس کو آپ لوگ محفوظ کروا سکتے ہیں اپنی فائل کو کٹیگری کے حساب سے آپ الگ الگ فولڈر میں بھی ڈال سکتے ہیں اس کو ڈرائیوز میں جا کے آپ کسی بھی ڈرائیوز میں جا کے کہیں پہ بھی رائٹ کلک کر کے آپ نیو فولڈر بنا سکتے ہیں اور اس کے اندر بھی اپنے فائل کو جا کے محفوظ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ دیکھیں ڈیسٹوپ کے اوپر فائل کو سیو کرنے لگا ہوں میں نے ڈیسٹوپ کر لیا ہے اور اب میں نے اس فائل کو سیو کرنا ہے نیچے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میں نے لائن دکھی تھی وہی فائل نیم بن کے نیچے آ گیا ہے میں چاہوں تو اسی کو ہی ایز ای فائل نیم لے لوں ٹھیک ہے اور اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نے کوئی اور نام اس کو دینا ہے تو میں اس کو مٹا کے وہ نام بھی ٹائپ کر سکتا ہوں تو میں اس کو یہی والا فائل نیم دینا چاہتا ہوں جو یہ آ گیا ہے اس کے علاوہ ابھی سیف کرنے سے پہلے میں یہاں پہ یہ ٹول وغیرہ بھی یوز کر سکتا ہوں ان ٹولز کو میں بعد میں بھی یوز کر سکتا ہوں سیف کرنے کے بعد یعنی اگر میں یہاں پہ اس کو سیف کر دیتا ہوں دیکھیں اب یہ فائل جہاں تک سیف ہو چکی ہے اب میں یہاں پہ کچھ اور لکھتا ہوں یہ جو میں نے نئی انٹری ڈالی ہے اس کے اندر میں اس کو بھی محفوظ کرنا چاہتا ہوں تو اب میں چاہے میں اس ڈسک کے اوپر کلک کر دوں جا کے فائل کے اوپر جا کے سیف پہ کلک کر دوں یا کی بورڈ سے کنٹرول ایس پریس کر دوں ان تمام صورتوں میں جو جو نیا ٹیکس آتا رہے گا وہ ساتھ ساتھ محفوظ ہوتا رہے گا اب کمپیوٹر مجھ سے نہیں پوچھے گا کہ آپ نے کس نام میں سیف کرنا ہے اور کس جگہ پہ سیف کرنا ہے تو بس آپ اس کو جگہ اور اس کا نام آپ نے بتا دینا ہوتا ہے اور وہ نام آپ لوگ اوپر ٹائٹل بار پہ دیکھ سکیں گے کہ یہاں پہ دیکھیں اوپر آ رہا ہے اور بس آپ لوگ ٹیکس لکھتے جائیں اور کنٹرول ایس کا بٹن ٹریس کرتے جائیں کی بورڈ سے تو آپ کا ڈیٹا ساتھ ساتھ سیف ہوتا جائے گا اس طرح سے آپ لوگ ڈیٹا اینڈری کرتے جاتے ہیں اور اس کو سیف ایس کی سیف ایس سے یہ ہوتا ہے کہ جو فائل آپ کی کرنٹری اوپن ہے آپ اس کو سیف ایس کے طور کے اوپر آپ اس پہ کیا کیا کر سکتے ہیں دیکھیں براوس پہ آتے ہیں آپ لوگ سیف ایس کی مدد سے اس فائل کا نام چینج کر سکتے ہیں ٹولز کے اندر مجود مختلف آپشنز کو یوز کر سکتے ہیں فائل کو آپ آپ سے پاسورڈ لگا سکتے ہیں یہ جنرل آپشن میں آجیں پاسورڈ اوپن اور پاسورڈ موڈیفائی آپ اس کو ریڈ آنلی بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی آپ کی فائل جو ہے وہ ریڈ آنلی سے مراجیر ہوتا ہے کہ کوئی بھی اس کو ریڈ تو کر سکتا ہے لیکن اس میں نہ تبدیلی کر سکتا ہے اپنے حساب سے کچھ بھی چینج نہیں کر سکتا خالی وہ پڑھ سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ فائل کو جو ہے وہ پاسورڈ اوپن جب لگا دیں گے تو فائل آپ کی پاسورڈ کے بغیر اوپن نہیں ہوگی دیکھیں میں اب یہاں پہ اس فائل کو فرش کریں ایک پاسورڈ دے دیتا ہوں یاد رکھیں کہ پاسورڈ جب آپ ٹائپ کر رہے ہوں گے تو یہ پاسورڈ ڈاٹس میں آئے گا اس طرح سے ٹھیک ہے اس کو ایک دفعہ جب آپ اوکے کر دیں گے تو یہ دوبارہ آپ سے کنفرم کرے گا کیونکہ آپ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جو پاسورڈ آپ نے لگایا ہے وہ آپ کو خود بھی یاد ہے کہ نہیں تو ہم نے دوبارہ وہ پاسورڈ دے دیا ہے اگر یہ پاسورڈ دونوں میچ کرتے ہوں گے تو یہ اوکے ہو جائے گا اور اب آپ لوگ اس کو سیو کر سکتے ہیں دیکھیں فائل میں جا کے میں نے اس فائل کو کلوز کر دیا ہے اور اب میں اس فائل کو اوپن کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پاسورڈ مانگ رہا ہے جو پاسورڈ آپ نے دیا ہے آپ نے اسی طرح سے اس کو اوپن کرنا ہے یعنی اگر سپیلنگ چھوٹے تو چھوٹے میں کیپیٹل تو کیپیٹل میں اور اگر آپ نے کمبینیشن دیا ہے سمال اور کیپیٹل کا تو اس حساب سے آپ کو پاسورڈ واپس دینا ہوگا میں پاسورڈ دیکھیں یہاں پہ ڈال رہا ہوں اور میں نے اوکے کیا تو دیکھیں فائل میری اوپن ہو گئی ہے اگر میں غلط پاسورڈ لیتا ہے تو یہ فائل اوپن نہ ہوتی تو اس طرح سے آپ لوگ سیو ایس کی مدد سے مختلف قسم کے کام کر سکتے ہیں اور سیو ایس کی مدد سے آپ لوگ اپنی فائل کی ٹائپ بھی چینج کر سکتے ہیں یعنی آپ نے اس فائل کو پی ڈی ایف بنانا ہے تو آپ یہی سے پی ڈی ایف بنا لیں گے اب آپ دیکھیں کہ میں نے پی ڈی ایف کے اوپر اس کو شفٹ کر دیا تو بہت سمپل ہے آپ اس کو پی ڈی ایف میں شفٹ کر سکتے ہیں جو لوگ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور وہ لوگ ورڈ دو ہزار سات استعمال کر رہے ہیں اور اگر ان کے پاس پی ڈی ایف کی اپشن نہیں آ رہی ہے تو وہ لوگ گوگل کے اوپر جا کے پی ڈی ایف پلگ انز فار ٹو تھاؤزن سیون کو ڈاؤنلوڈ کر لیں تو یہ اپشن آٹومیٹیکلی آپ کے اس سسٹم میں یہاں پہ آ جائے گی آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے ٹھیک ہے پی ڈی ایف جو ہے وہ سیو ایس پی ڈی ایف ٹھیک ہے دو ہزار آفیس دو ہزار ساتھ کے لیے تو اس کو آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر لیں گے تو یہ آپ کی آپشن جہاں پہ آویلبل ہوگی آپ دیکھیں یہ پی ڈی ایف ہے یہ میں ڈی ایف کے اوپر فائل کو سیو کر رہا ہوں نام میں نے وہی دیا ہوا ہے تو جیسی میں نے سیو کیا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فائل آپ کی پی ڈی ایف میں شفٹ ہو چکی ہے دیکھیں یہ پی ڈی ایف بن گئی ہے ٹھیک ہے اور ڈیسٹ آب کے اوپر آپ لوگ کو میں دکھا دیتا ہوں کہ یہ دیکھ لیں دیسیز لونر کمپیٹر کالیج اور رائٹ کرکر اس کی پراپرٹی میں دیکھ لیں تو آپ کو یہ مل رہا ہے یہاں پہ یہ ہے جی پی ڈی ایف کی فائل یہ آپ کو نظر آ رہی ہے ڈاٹ پی ڈی ایف ٹھیک ہے تو یہ پی ڈی ایف فائل جو ہے آپ لوگ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں اور اور بھی مختلف ایکسٹینشنز اس کے ذریعے آپ لوگ تیار کر سکتے ہیں یعنی ڈاکومنٹس کی جو ٹائپ ہے بہت ساری ٹائپس ہیں ان تمام ٹائپس کو آپ سیو ایس سے لے سکتے ہیں اگر آپ لوگوں نے سی وی کی ٹمپلیٹس بغیرہ تیار کیوئی ہیں تو اسی کو آپ لوگ بار بار یوز کر سکتے ہیں اور سیو ایس کر کے نئی نئی سیویز بنا کے ان کو محفوظ کر کے استعمال کر سکتے ہیں تو سیو ایس بہت آپ کے کام آنے والی آپشنز ہیں اس کے علاوہ ایکسپورٹ سیو ایس کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹ کا بھی بالکل وہی کام ہے جو سیو ایس کے اندر پی ڈی ایف آپ بناتے ہیں یا فائل کی کوئی بھی ٹائپ چینج کرتے ہیں تو نئے ورجنز میں ایکسپورٹ کو اضافی طور پر رکھ دیا گیا ہے کہ اگر آپ لوگ ڈیریکٹ کوئی پی ڈی ایف فائل بنانا چاہتے ہیں یا فائل کی ٹائپ چینج کرنا چاہتے ہیں دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا create پی ڈی ایف ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ وہی کام کر سکتے ہیں جو آپ نے save as کے اندر کیا تھا تو یہی سے آپ ڈیریکٹ جو ہے وہ پی ڈی ایف کی فائل کو بنا سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ لوگوں نے آج دیکھا کہ ہم نے فائل مینیو میں موجود save save as اور ایکسپورٹ کو مکمل طور پر سمجھ لیا ہے تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو آپ لوگ لائک کیجئے شیئر کیجئے کومیٹ کرنا نہ بھولیے گا اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبکرائب نہیں کہتے سبکرائب کر لیجئے ساتھ ایمیل آئیکن کو بھی کلک کر لیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی میری تمام ویڈیوز بروقت مل سکیں اجازت دی جئے گا اللہ حافظ